ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يتعی الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم على سجدنا محمد النور الانواری وسر الاسراری وسجد البرار وعیت رتیہ بیانددی کل معلوم لک السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرہ تھا ہر ایک گھر میں تمائے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمہ یا رسول اللہ عزیز آن ملت اسلام یا اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی تر آج بھی یہاں جمعہ ہونے کی سعادت تصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں ہماری پچھلے جمعہ جو گفتگو ہوئی تھی انتقال فرمانے کے بعد اولیاء اللہ کا زندوں کی مدد کرنا اس سے متعلق ہم گفتگو سماعت کیے تھے آج جو ہماری گفتگو ہے وہ زیارت خبور کے بارے میں ہے کہ زیارت خبور کرنا کیا بہت سارے حضرات بعض بیدات کہہ رہے ہیں اس دور کے بعض حضرات اس کو تو شرکی قرار دے رہے ہیں یہ جہالت ہے ہم آج کے خطاب میں یہ سماعت کریں گے کہ زیارت خبور کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کرے تو فوائد کیا ملتے ہیں اور نہ کرے تو کیا اس پر جو ہے نہ وعید ہے اس سے متعلق آج ہم گفتگو سماعت کریں گے میں نے قرآن مجید سے ایک آیت شریفہ کا جس تلاوت کیا جس میں اللہ پاک نے رشاد فرمایا جو کوئی لوزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا حضور نے جو تعلیمات دی اس پر عمل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنایا حضور کی سنتوں پر عمل کیا تو اللہ پاک فرماتا ہے اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی اللہ کی اطاعت کی اللہ کا حکم ماں اللہ کے طریقے کو اپنایا تو اس آیت شریفہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیارت خبر کرنا یا پھر یہ بدعات ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث شریفہ زیارت خبر کے تعلق سے احادیث شریفہ میں آئی ہیں درود شریف پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نوری لنواری وسیری لسراری وسید لبرار وعیترتی بی آددی کل معلوم لکھ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان کے پاس سے گزرے کون سے قبرستان کے پاس ہے جنت البقی جنت البقی قبرستان کے پاس سے جو مدینہ کا قبرستان حضور گزرے یعنی قبرستان میں سے گزرے یا قبرستان کے پاس سے گزرے تو کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبر والوں سے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مانے اے قبر میں رہنے والو تم پر سلام ہو تو حضور نے قبر والوں کو سلام کیا یہ پہلی حدیث ہو گئی درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم علیہ سیدنا محمد نوری لنواری وسیر الاسراری وسید الابرار وعیت رتی ہی بیانددی کل معلوم اللہ یہ جو حدیث سنائی ابو دعود میں ہے نہیں ترمیدی شریف میں ہے یہ حدیث پاک کتاب الجنائز ان رسول اللہ باب ما یقول الرجولی اذا دخل المقابر جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ستاون حدیث نمبر ایک ہزار تیرپن ہے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنی سنت کے ذریعے کہ قبرستان کے پاس سے یا قبرستان میں سے جب گزرو تو کیا کرو اس طرح سلام کرو قبر والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور کم سے کم اور پورا کرنا ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور یاغفر اللہ لنا و لکم و انتم صلفنا و نحن بالاثر اس طریقے سے ان الفاظ کے ذات سلام کرو یعنی اے قبر میں رہنے والوں تم پر سلام ہو اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں یہ معنی ہے اس کے اسی طرح اور ایک طریقے سے بھی سرکار نے حدیث پاک میں سلام ذکایا السلام علیکم یا دار قوم قوم مؤمنین والمسلمین اس طریقے سے بھی سلام کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا اس میں یا کا لفظ نہیں ہے مگر یہ سلام میں یا کا لفظ آیا جو لوگ بولتے ہیں نا بھئی انتخال ہو گیا تو یا لگا کے نہیں بول سکتے ان کے لئے یہ حدیث پاک ہے اور اس حدیث کو امام ترمیزی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے مطلب ضعیف حدیث نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یا اہل القبور کہے سکتے ہیں مرہومین کو بھی یا لگا کے بول سکتے ہیں یہ حدیث پاک سے معلوم ہوا سلام کرنا چاہئے آئیے دوسری حدیث پاک یہ ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ دے وہ فرماتی ہیں کہ میں اس مکان میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد گرامی دفن ہیں داخل ہوتی تو میں چادر یعنی برخے کی طرح کیا ہے چادر کو اپنے جسم پہ لپیڑ لیتی پوری طرح پردے کے ساتھ وہاں داخل ہوتی اور پھر پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخال فرمایا اور ان کو بھی وہاں دفن کیا گیا تو اب میں پہلے کیا کرتی تھی برخے کے ساتھ جاتی تھی مگر اب کیا کر رہی ہوں اب بغیر برخے پہلے بغیر برخے کے جاتی تھی اب برخے کے ساتھ جاری یعنی پہلے بغیر چادر لپیٹے کے جاتی تھی وہاں اور اب کیا کر رہی ہیں چادر لپیٹ کر جا رہی ہیں یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے تو ام المومینین عائشہ صدیخہ سے پوچھا گیا امی جان آپ بتائیے کہ آپ جو ہے جو عمل کر رہی ہیں کہ پہلے رسول پاک کے تدفین کے بعد حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھی اور بعد میں جب ابو بکر صدیق دفنوے تب بھی جاتی تھی مگر جب انداز الگ تھا آپ اندر جاتی تو برخہ اتار دیتی لیکن یہ خواتین نے سوال گیا جب بعد میں عمر فاروق تدفین ان کی تدفین عمل میں لائی گئی تو آپ کیا کر رہی ہیں وہاں جا کر خبر کی تو ام الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اخیدہ دیا فرمایا کہ پہلے جو دفن تھے وہ سرکار رسول کائنات اور میرے شوہر جن سے زندگی میں پردہ نہیں بعد وفات کے بھی پردہ نہیں بولے شوہر سے کیسا پردہ اس لیے میں جا کر وہاں پہ چادر اتار دیتی تھی دوسرے جو دفن ہوئے وہ میرے ابا حضور حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ تو ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ وہاں پر دفن ہوئے تو میں نے جوہے نہ کیا ہے وہ میرے والد ہے زندگی میں بھی ان سے پردہ نہیں وفات کے بعد بھی پردہ نہیں تو میں جب بھی پردہ نہیں کرتی تھی مگر تیسرے جو دفن ہوئے وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان سے ان کی حیات ظاہری میں بھی پردہ تھا بعد وفات کے بھی اس لیے اب جب جاتی ہوں قبر کی زیارت کے لیے پردے اور برخے کے ساتھ جاتی ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث پاک سے عورتوں کا قبر کی زیارت کے لیے جانا یہ بھی جائز ہے کیونکہ ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہیں اگر جانا عورتوں کے لیے حرام ہوتا جیسا کہ آج کہا جاتا ہے عورتوں کا جانا مزارات اولیاء پہ حرام ہے ولے مزارات پہ جارے حرام ہے حرام کہنا یہ غلط ہے احادیث شریفہ کو اچھی طریقے سے پڑھئے ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے زیارت کی قبر کی اور اس طرح آپ نے بیان فرمایا ٹھیک ہے اب آگے چلیے اور ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے کیا ہے یہ حدیث پاک جو سنانے لگاؤں بخاری شریف کتاب الجنائز باب زیارت القبر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اکتیس اور حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیئیس ہے بخاری شریف سے سنا روی حدیث کیا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قبر کے پاس سے جب گزرے تو دیکھا اور بیٹھی بھی ہے اور وہ زارو خطہ رو رہی ہے اس کی ہچکیاں بن گئی ہے آواز بلند ہو رہی ہے روتے روتے تو سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ تیرے لیے بہتر ہوتا کہ تُو سبر کرتی کیا فرمایا سرکار نے تیرے لیے بہتر ہوتا کہ اس طرح زارو خطہ نہ روتی ایسا بلند آواز سے نہ روتی ماتم کرے جیسا جو ہے نہ نہ روتی بلکہ سبر کرتی تو تیرے لیے بہتر ہوتا اس عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں یا تو وہ شام کا ٹیم تھا یا بلکل فجر کے بعد کا ٹیم تھا پہچانا نہیں سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے کہا کہ مجھ پر گزری ہے اس لیے میں یہ رو رہی ہوں اس طریقے سے آپ پہ گزری تو پتا چلے کہ کتہ سبر کرتے وہ لی میں اب یہ بول دی اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تشریف لے گئے بعد میں ایک صحابی رسول نے اس عورت سے کہا وہ جو تم سے کہتے سبر کرو جانتی ہو کون تھے وہ کون تھے پوچھی ہو رسول پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکت تھی اور تم نے حضور سے ایسا کہ دیا تو وہ عورت شرمین دا ہو گئی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درے دولت پر حاضر ہوئی اور دستگ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو نہیں پہچانا تو میں معافی طلب کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں گلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کو صبر کی تلقین فرمائی اب یہاں بات توجہ طلب یہ وہ عورت سے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تُو خبر کے پاس کیا کر رہی یہاں آنا ہی نہیں چاہیے خبر پہ آنا حرام ہے جائز ہی نہیں ہے سرکار نے فرمایا ہی نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عورت سے یہ فرمایا ہی نہیں کہ قبر کی زیارت کرنا حرام ہے وہاں یہ فرمایا جس طریقے سے تُو رو رہی ہے ماتم کرتے ہوئے ایسا رونا یہ تیرے لیے درست نہیں ہے بہتر ہے تُو سبر کر لیتی مگر قبر کی زیارت سے منع کرے وہاں پہ نہیں کرے تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہوا معاملہ حضور کے سامنے اور حضور نے منع نہیں فرمایا اور حدیث میں نے کانا سے سنائی بخاری شریف سے پھر اس پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا دو قولیں کہ عورت قبر کی زیارت کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے ایک قول میں منع کیا ہے کہ عورتیں نہیں گئے تو بہتر ہیں اور ایک قول ان کا کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا بعد میں اجازت دے دی اس لیے عورت بھی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے یہ بھی ان کا فتوہ ہے کس کا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور حنبل ہی مسلک کی کتاب ہے مشہور ترین فق کی فتوہوں کی اور اس کے لکھنے والی حسدی ہے المقدسی ان کی فتوہوں کی کتاب کیا ہے المغنی کتاب کا نام ہے کتاب کا نام کیا ہے المغنی کتاب المغنی اس کی جل دو صفہ نمبر دو سو چھبیس پر یہ فتوہ موجود ہے اور انہوں نے مسلم شریف کی حدیث پاک کے روح سے یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبر کی زیارت کرنا جائز ہے دو باتیں ہو گئی اب آئیے دو حدیثیں سنا دی میں نے اب تیسری حدیث پاک حضرت امام عسقلانی رحمت اللہ اللہ ما عسقلانی یہ بہت بڑے کیا ہے حدیث پاک کے شارح کہلاتے ہیں صحی بخاری پر انہوں نے شرح لکھی حدیث کے معنی مفاہم پر کتاب لکھی صحی بخاری کی شرح سمجھ گیا آپ بہت طویلے اور ساری دنیا میں مانی جاتی ہے بخاری شریف کی شرح شرح کا نام کیا ہے فتح الباری شرح صحی بخاری اس کی جل نمبر تین صفہ نمبر ایک سو اٹالیس پر انہوں نے حدیث پاک نخل فرمائی کیا یہ حدیث ہے حضرت ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہیں سے تشریف لارہی تھی کہیں سے تشریف لارہی تھی تو ایک صحابیہ نے ان کو دیکھا دیکھ کر پوچھا امی جان آپ کہاں سے آ رہی ہیں تو حضرت ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے ان سے فرمایا میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کی قبر سے آ رہی ہوں کہاں سے آ رہے میرے بھائی کی خبر کی زیارت کے لیے خبرستان گئی تھی وہاں سے ہو کے آ رہی کون ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ پہلی جو حدیث اس میں 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 نے بتایا کہ وہ سرکار کی ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق رضی اللہ کے قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی اب یہ حدیث پاک میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی اب اگر عورتوں کے لیے قبر کی زیارت کرنا حرام ہے تو ہے کوئی مائیک علال جو لگا سکے ام المومینین عائشہ صدیقہ پہ یہ فتوہ کے انہوں نے حرام کام کیا لگا سکتے کسی مائیک علال میں جرت دے نہیں لگا سکتے معلوم یہ ہوا کہ قبر کی زیارت کرنا صحابہ کی بھی سنت صحابیات کی بھی سنت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ اس پر عمل کرنے والی اہل سنت والجماعت ہے آئیے ہر جمعہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے جایا گر دی دی ہر جمعہ انجرے جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کی زیارت کے لئے جایا کر دی گھر کہاں ہیں مدینے میں سرکار دوجان صلی اللہ کے در دولت کے بازو اور حضرت رسول پاک کی مسجد نبوی سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کی مزار مبارک آئیں پانچ کلومیٹر کی دوری پر تو وہاں سے سیدہ فاطمہ پیدل جایا کرتی تھی کہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے اور یہ جو میں نے حدیث سنائی اس کو بیان کرنے آلے کونے حضرت امام زین العابدین یہ امام حسین کے فرزند انہوں نے بیان کیا اور ان سے سنا امام محمد باقر نے جو امام زین العابدین کے بیٹے پھر ان سے سنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ افضائی بات ہے یہ جو ہستی آئے ہیں کبھی زندگی میں جھوٹنے بولے سوئے وہ ہستیوں نے یہ بیان کیا ہے اور حدیث کس میں مصنف عبد الرزاق میں جل نمبر تین صفحہ نمبر پانس سو باہتر حدیث نمبر دو 773 تو اس سے معلوم ہوا سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ عنہ جو عورتوں کی سردار جنتی تمام عورتوں کی سردار وہ بھی قبر کی زیارت کے لئے جایا کرتی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی قبروں کی زیارت کے لئے جانا یہ ان احادیث کے حوالے سے اور ام المومینین عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ عنہ کے طریقے اور سنت سے ثابت ہے ان سے پوچھا گیا ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے امی جان رسول پاک نے تو قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت نہیں فرمائی پھر آپ زیارت کے لئے جاتی ہیں تو انہوں نے فرمایا سرکار نے پہلے منع کیا تھا بعد میں اجازت دے دی سمجھ گئے آپ تو معلوم یہ ہوا کہ جو احادیث کے حوالوں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کی زیارت عورتوں کا کرنا حرام ہے وہ وہ احادیث کو لیتے ہیں اجازت مرحمت فرما دی اور خواتین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات اور بعد تابعین اور طبع تابعین کے ادوار کے بھی خواتین قبروں کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے یہ احادیث ہو گئی درود شریف پڑھ لیجئے اللہ سلی 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 میں نے جو مسلم شریف کی حدیث پاک بیان کی وہ کیا ہے مسلم شریف کی حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قبور کی زیارت سے میں نے تمہیں منع کیا تھا کیا ولے سرکار پہلے قبور کی زیارت سے میں نے تمہیں منع کیا تھا اب اجازت ہے کہ تم خبروں کی زیارت کر سکتے ہو اب سوال یہ کہ قبر کی زیارت کرے تو فائدہ کیا ملتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں رشاد فرمایا یہ احادیث ان کا کوئی انکار نہیں کیا سب مانتے ان احادیث کو جو میں سنا رہا ہوں اور سیحہ ستہ میں موجود ہے جس کو بھی حوالے چاہیے مجھ سے آکھے کے بعد میں لے لے کیا فرمایا سرکار نے حضور نے فرمایا کہ پہلے میں تم کو قبر کی زیارت مرہومین کی اور تمہارے جانے سے تمہاری مخفیرت کر دی جاتی ہے اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ نے فرمایا آخرت کی زیادہ یاد آتی ہے بندہ نیکیوں کی طرف زیادہ مائی لوتا ہے اور گناہوں سے بچلے والا بن جاتا ہے یہ قبروں کی زیارت کا فائدہ ہے اس فائدے کو اگر پیش نظر رکھے تو قبر کی زیارت کرنے کا مقصد کیا ہے سمجھ میں آجاتا کیوں کرتے ہیں قبر کی زیارت یہ اس ان احادیث کو سامنے رکھے تو سمجھ میں آجاتی بات کہ قبر کی زیارت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو اور بندے کو نیکیوں کی طرف دل مائل کرنا ہو اور وہ بندے کی مخفیرت کا ذریعہ اور سامان بن جائے یہ مقصد کے تحت کیا کی جاتی ہے قبر کی زیارت کی جاتی ہے اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر قبر کی زیارت کرنا بے کار ہے مثلا اگر کوئی بندہ قبر کی زیارت کیوں کرنے جارہا اس لیے کرنے جارہا کہ وہاں پہ اچھے کھانے ملتے وہ کھانے کے واسطے جارہا تو اس کا جانے کا مقصد کھانا کھانا ہوا تو اس کو کوئی فائدہ ان میں سے حاصل نہیں ہوگا اسی طرح بعض خواتین خبر کی زیارت کے کو دیکھ رہے وہ مرد حضرات کو دیکھ رہے نام محرم اشخاص کا نام محرم عورتوں کو دیکھنا نام محرم خواتین کا نام محرم مرد حضرات کو دیکھنا یہ کیا ہے جائز نہیں ہے تو وہاں پر اس مقصد کے تحت گئے کہ لڑکی اچھی رہے تو پٹا لے دوں تو پھر یہ جانا ہرام مرد بھی جائے تو حرام عورت کا تو چھوڑ دو اور عورت اگر اس مقصد سے جائے تو اس کا بھی جانا حرام ہے کیونکہ قبر کی زیارت اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پیکنک منائی جائے وہاں پہ اچھے لدید کھانے کھائے جائیں یا پھر وہاں پہ برخے وغیرہ اتار کے بے پردگی کی جائے اس کے لیے نہیں ہے قبروں کی زیارت قبور کی زیارت اس لیے ہے کہ ہماری مغفیرت ہو جائے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے آخرت کی یاد آئے اللہ کو ہم زیادہ یاد کرنے والے بن جائے خبر کی دہشت اور اس کا خوف ہمارے ذہنوں میں یاد رہے ہم اس کو نہ بھولے اس کے لیے قبروں کی زیارت کرنا ہے اگر اس مقصد کے تحت مرد قبر کی زیارت کرنے جا رہا ہے تو اس کا جانا سنت رسول اللہ ہے ایسا جانے میں عجر و ثواب ہے اور خاتون بھی جاتی ہے تو اس کا بھی جانا بائیت عجر و ثواب ہے اس میں کوئی اس کے لیے گناہ نہیں ہے اگر پردے کی پابندی کے ساتھ جاتی ہے وہاں جا کر بس حالی نیک عمل کر پوری پردے کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کو واپس آجاتی ہے تو اس کے لیے بھی جانے میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا جانا اس کے لیے حرام نہیں بھلے وہ کوئی بھی عمر کی ہو سمجھ گئے بات آپ یہ میں احادیث کے حوالے سے آپ کے بعد گوش گدار کی اب رہ گئی یہ بات کہ پھر اللہ والوں کے آستانے پر عرص کے نام پر یا پھر نیاز کے نام پر وہاں کھانے کھلائی جاتے ہیں تو یہ کھانا کھلانا پانی پیلانا پھر جائز کے نہیں عام خبر پر تو نہیں ہوتا یہ مگر اولیاء اللہ انبیاء اکرام کے جو خبر ہوتے زیارت کے لیے وہاں لوگ کسرت سے جاتے تو آن پر کھانے پینے کا بندوبس کرنا نیاز کرنا اور کھلانا پیلانا کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو سن لیجئے یہ بالکل جائز ہے اب اس پر حدیث پاک سنیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی کیا نام سابقہ حضرت سعد وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی رسول پاک کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ اسلام میری امی گزر گئی انتخال کر گئی تو میں کونسا صدقہ افضل ہے وہ کرنا چاہوں میرے والدہ کی طرف سے کر سکت کیا کیا کروں کونسا افضل صدقہ کروں میں میرے والدہ کی طرف سے والدہ تو انتخال کر گئی میں کرنا چاہوں اب ان کے لئے کونسا افضل صدقہ کروں تو رسول پاک صلی اللہ نے فرما لوگوں کو پانی پلا کیا کر والے حضور پانی پلا تو انہوں نے کیا کیا ایک کون خدوا دیا اور وہاں بورڈ لگا دیا لکھ کر کہ یہ کون اس کا جو کچھ بھی سواب جتے پانی پینے والے لوگ ہوں جو سواب ہوگا وہ میری ماں کے لئے ہے یہ بورڈ پہ لکھے لگا دی یہ یہ قوان میرے میرے ام سواب یہ لگا 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 سمجھ رہے بات آپ لیکن ثواب مرہومین کو پہنچا سکتے تو معلوم ہوا انتخال کرنے والوں کی طرف سے پانی پلانا یہ بالکل ثواب والا کام ہے اگر نہ ہوتا رسول پاک ان کو حکم نہ دیتے پانی پلا سمجھ گیا آپ پہلی حدیث دوسری حدیث اب کھانا کھلانے کے تعلق سے یہ حدیث جو ہے نا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے تابوس رضی اللہ عنہ صحابی ہے ان سے سنا کیا سنا ان الموت یفتنون فی قبورہم سبعن بے شک جو انتخال کرنے والے لوگ ہوتے سات دنوں تک خبر میں آزمائش میں مبتلا رہتے سات دنوں تک خبر میں ان کی آزمائش چلتی رہتی تو فکانو یستحبون این یتعم انہوں تلکل ایام کیا وہ سات دنوں میں ہمارے پاس کون پر ہے یہ حضرت تعوس رضی اللہ عنہ صحابہ تابعین کے پاس لوگ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا ان دنوں میں مرہوم کی طرف سے کھانا کھلانا یہ بائی سے ثواب ہے اور یہ کھانا کھلانا کب سے ہے یہاں انڈیا پاکستان سے چالو نہیں ہوا وہاں سے چالو ہوا اور بیان کرنے آلے حضرت تعوس سے اور ان سے روایت بھی حضرت صفیان نے اب حدیث کا حوالہ سن لو حضرت امام ابو نعیم نے اس کو حلیت الاولیاء میں جل چار صفحہ گیارہ پر بیان کیا امام جلال الدین سیوتی نے صحیح مسلم کی شرعہ میں دیباچے میں اس کو بیان کیا جل دو صفحہ چار سو اکی انو حدیث نمبر نو سو پانچ پھر نسائی کی شرعہ میں بھی اس کو امام جلال الدین سیوتی نے بیان کیا جل چار صفحہ ایک سو چار علامہ ابن الجوزی نے اس کو بیان کیا فی صفو تیس صفوہ میں جل دو صفحہ نمبر دو سو انناوت تو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ یہاں کے نہیں ہوتے علماء جن کے حوالے دروں میں ادر کنٹریز کے تو معلوم ہوا کہ وہاں پر یہ چلتا ہے تب ہی تو بیان کیا نا اس کو اور امام جلال الدین سیوتی نے بیان کیا یہ حدیث صحیح اس سنات کے ساتھ آئی ہے یعنی صحیح سنت کے ساتھ مجھ تک پہنچی ہے بلکہ آپ نے بیان کیا اس کو تو معلوم یہ واقع زیارتِ خبور کے لیے جانا اور وہاں جا کر سلام کرنا اور اپنی اور مرہومین کی مخفیرت کی دعا کرنا وہاں کھانا کھلانا پانی پلانا یہ باعیتِ عجر و ثواب ہے اور وہاں آخرت کو یاد کرنے کی غرض سے جانا فیض لینے کے لیے انبیاء اولیاء کے خبور کی زیارت کے لیے جانا بلکل جائز اور مستحسن ہے انہا حدیث کی روح سے ہم نے جان لیا اب یہ فرضِ باجیبِ کیا ہے یعنی اگر کوئی بندہ خبر کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا زندگی بھر نہیں گیا کسی خبر کی زیارت کے لیے تو اس کے لیے کیا حکم ہے تو دیکھئے اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ یہ قبر کی زیارت کرنا نفل ہے مستحب ہے کرے تو یہ فوائد ملیں گے جو میں نے بیان کیا حدیث کے حوالے سے اور اگر نہیں کرے گا کوئی بندہ تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کر لے گا تو ثواب پائے گا نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے یہ مستحب اور نفل عمل ہے ہاں کوئی بندہ اگر یہ کہے گا خبر کی زیارت کرنا ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں کوئی اگر یہ کہے گا کہ خبر کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے حرام بیدت شرک ہیں تو ہم اس کا موتوڑ جواب ان حوالوں کے ذریعے دیں گے سمجھ گیا آپ کیونکہ جائز چیز کو حرام کہتا ہے جائز چیز کو شرک کہتا ہے جائز چیز کو بیدت کہتا ہے جو سنت رسول ہے اس کو بیدت بنا لیا انہوں نے یعنی حدیث میں اخیدہ بھی ان کے مزاج کے مطابق ہونا یعنی حدیث کو انہوں اپنے مزاج کے حساب سے لے کے چلیں گے جو احادیث ہے اس کے مطابق اپنا مزاج نہیں کریں گے تو اہل سنت اس جماعت کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا مزاج اور طبیعت کرتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے مزاج کے تحت قرآن اور حدیث کو کر لیتے پھرتے ہیں یعنی ترجمہ تفاصیر بھی اپنے مزاج کے تحت کرتے ہیں اور جب ایسا نہ ہو تو کتاب میں سے احادیث ہی غیب کر دیتے ہیں یہ ان کے پاس ہوتا ڈنڈی مارنا ہمارے پاس نہیں ہوتا جو بھی ہے کھلا کھلا اس کو جو ہے نہ بیان کر دیتے تو حکم یہ ہے کہ یہ زیارت خبر کرنا نفیل عملے کریں گے تو ثواب پائیں گے نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا اگر کوئی زندگی بھر بھی کسی خبر کی زیارت نہیں کرا تب بھی انہیں سننی چردہ ہاں سننی کب نہیں رہنگا انہیں جب یہ بولی گا میں عیسی علی صاحب نہیں مانتوں جب انہیں یہ بولی گا خبر کی زیارت کرنا ہے چنے اس کو بدت اور شرک بولتوں تب ہم بولتے ہیں اہل سنت سے نہیں ہے بولتے ہیں اگر مان رہا مگر زیارت خبر نہیں کر رہا نکو کر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کرنا ہے کر نہیں کرنا ہے نکو کر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں یہ نفیلے کرا تو ثواب نہیں کرا تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے انشاءاللہ آگے کی جو گفتگوے وہ آمائندہ جمعہ سمات کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق و حق خبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین